موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں یاسر جمال آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے لائیا ہوں ایک خوبصورت پندرہ مرلے کا پلان جس کے جو سائز ہیں وہ چھالیس فوٹ زربے اٹھاسی فیٹ ہے تو آج پلان کو آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہوگا ایسے تو آپ کو چھوٹا نظر آ رہا ہے اس کو بڑا کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں نیایتی خوبصورت پلان ہے پندرہ مرلے کا آپ کے لئے میں نے بنایا ہے آپ دیکھئے گا اس کو میں آپ کو شروع سے اس کو آخر تک سمجھاتا ہوں ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا آپ کو بڑا مزا آئے گا اگر آپ کے پاس پہمیشیں ہیں آپ کا پلانٹ چھیلیس فوٹ زربے اٹھاسی فیٹ ہے یا اس سے ایک فوٹ اوپر نیچے ہے تو اس ڈیزائن پہ آپ اپنا گھر خوبصورت بنا سکتے ہیں شروع کرتے ہیں ہم سب سے پہلے یہاں گیٹ میں نے دیا ہوا ہے بارہ فیٹ کا اس کے ساتھ پانچ فیٹ کا اور چھوٹا سا دروازہ دیا ہوا ہے اس کے ساتھ میں نے پورچ دیا ہوا ہے پورچ کو آپ کے دیکھ رہے ہیں بیس فوٹ زربے انیس فوٹ بیس ایسے ہیں انیس ایسے ہیں یہاں پہ آپ کے آرام سے دو گاڑیاں ٹھہر سکتے ہیں اور ساتھ میں جانے کے لئے آپ کو جگہ بھی آرام سے مل سکتا ہے اس کے ساتھ ہم نے لان بنایا ہوا ہے لان تیز فٹ لمبائی میں ہے تیرہ فٹ چوڑائی میں ہے اس میں پھر ہم یہاں سے انٹر ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ انٹر اب یہاں پہ آپ اس کو ختم کر کے یہاں سے یوں بھی انٹر ہو سکتے ہیں دونوں طرف سے اب اگر یہاں سے بند کر کے آپ ڈرائنگ روم کا دروازہ باہر بھی رکھ سکتے ہیں یا یہاں پہ بند کر کے دونوں طرف جہاں پہ آپ کا دل کرے اب یہاں بند کر دیں وہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ اس کو یہاں بند کر دیں تو بھی ٹھیک ہے ویسے عموماً ہمارے طرف جو ہوتا ہے نا ڈرائنگ روم کو تھوڑا سا باہر ہی رکھتے ہیں تو اس وجہ سے یہاں پہ رکھنا بہتر ہوگا لیکن ہم نے یہاں پہ بھی رکھ دیا آپ کے دونوں آپ کی چوئیس پہ ہیں کہ آپ اس کا دروازہ یہاں پہ بڑا دروازہ پانچ فٹ کا جانا ایزیلی ہو سکتا ہے اگر آپ اس کا یہ دیوار نہ دیں تو ابھی کوئی ایشو نہیں ہے یہاں سے اندر جالتے ہیں ڈرائنگ روم ہے ہمارا اٹھانہ فٹ ضربے سولہ فٹ کا ایک ڈرائنگ روم خوبصورت اس کا ہم نے ونڈو رکھی ہوئی ہے لان کے سائیڈ پہ ونڈو ہے اس کی اور ایک ونڈو ہم نے اس کی گیلری میں بھی چھوڑی ہوئی ہے سی ونڈو ہم نے اس کی گیلری میں بھی چھوڑی ہوئی ہے اگر آپ یہاں پہ رکھنا چاہیں تو ٹھیک نہ رکھنا چاہیں تو آپ کی مرضی ایک اور دروازہ جو اندر کی طرف ہے وہ ہمارا اندر آنے جانے کے لیے ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہم نے سٹیرز اوپر چڑھائی ہیں آٹھ فٹ کے ایریے میں آٹھ بھائی سولہ سولہ فٹ ایسے ہے اور آٹھ فٹ ایسے ہے اس کے ایریے میں چار چار فٹ کی جگہ پہ ہم نے سٹیرز چڑھائی ہیں نیچے سے یہ یوں ہوتا ہوا اوپر کی طرف یہ سٹیرز ہم نے چڑھائی اس کے ساتھ ہم نے ڈیننگ روم بنایا ہے سولہ فٹ زربے آٹھ فٹ کا اس کے ساتھ ہم نے سولہ فٹ آٹھ فٹ کا کیچن دیا ہے اس کے ساتھ گرٹی کیچن جس میں سامان وغیرہ ساف کرنے دولائی کی جگہ پہ بنائی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ یہاں پہ جو ہے سٹور بنایا ہوا ہے ہم نے سٹور ایک چھوٹا سامنے دیا ہوا ہے اس کے ساتھ ٹی وی لاؤن کے ساتھ ہم نے ایک سٹور دیا ہوا ہے یہ تقریباً آٹھ فٹ ساڑھے چھے فٹ کا ہے آٹھ زربے ساڑھے چھے فٹ کا سٹور دیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ٹی وی لاؤن ہم نے دیا ہوا ہے یہاں پہ اس کو حال بھی آپ کہہ سکتے ہیں حال میں بڑی سی ہم نے وینڈو رکھی ہوئی ہے اور سائیڈ پہ اس کے دروازہ رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ ہم نے پانچ فٹ کی اور گیلری دی ہوئی ہے ہوا کے لیے کراس فنٹیلیشن کے لیے اس سے آگے چلتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک بیڈروم دیا ہے بیڈروم سولہ سٹھ فٹ زربے بارہ فٹ کا ایک بیڈروم ہے کھلا بہترین ہوا دار اس کے بیک سیٹ پہ بھی ہم نے گیلری میں چار فٹ کی گیلری ہم نے اس طرف دیا ہے تین فٹ کی گیلری ہم نے اس طرف دیا ہے گیلری ہم نے اوپر اندر کی طرف جو ہے نا ایک گیلری پانچ فٹ کی دی ہوئی ہے آپ کے سامنے اس طرف ہم نے چھوٹی سی گیلری دی ہے پانچ فٹ کی تھوٹی سی جگہ پہ فل نہیں دی پس یہیں پہ دی ہوئی ہے تاکہ کراس فنٹیلیشن کے لیے اس کو ہم فرسٹ فلور تک ایسے ہی لے جائیں گے اور گیلری یہاں اس طرف چار فٹ کی دی ہے بیک سیٹ پہ ہم نے تین فٹ کی گیلری دی ہے آگے جلتے ہیں بیڈروم ہے اس کے ساتھ ڈریسنگ بھی ہے واشروم بھی ہے ساتھ فٹ ضربے چھے فٹ بہت ہی کھلا بہترین واشروم بن جائے گا اس کے ساتھ ڈریسنگ بھی چھوڑ دی ہے ہم نے پھر دوسرا بیڈروم ہے چودہ ضربے چودہ فٹ کا اور اس کے ساتھ ڈریسنگ ہے واشروم ہے تمام کے یہ گیلری میں ہم نے اس کے واشرومز کے سی وینڈو رکھے ہوئے ہیں اور روم کا کیا کہتے ہیں وینڈو رکھا ہوا ہے اب یہاں پہ ہم دروازہ دیکھیں گیلری میں ایک دروازہ بھی لگا سکتے ہیں اس بیڈروم کا اس کے ساتھ یہ بیڈروم ہے یہ چودہ فٹ ضربے تیرہ فٹ ہے یہ بھی بڑا کھلا بیڈروم ہے اس کے ساتھ ڈریسنگ بھی ہم نے دی ہوئی ہے واشرومز بھی دی ہوئے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس کے ہم نے جو وینڈو ہے وہ ہم نے کیا کہتے ہیں گیلری میں بھی چھوڑا ہوا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو ٹی وی لانچ میں بھی آپ اس کو حال میں بھی اس کا وینڈو چھوڑ سکتے ہیں اسی طرح آپ کو دیکھیں بھی چھائیس فٹ اور اٹھاسیس فٹ میں ہم نے اپنی پوری جگہ کو منیج کر کے خوبصورت انداز سے وینٹریلیشن کے حساب سے بھی بنایا ہے یہاں پہ بھی گیلری دیکھیں یہاں سے بھی کراس وینٹریلیشن کا نظام اچھا ہوتا ہے یہاں سے بھی اور بیک سیٹ سے بھی تینوں طرف سے ہمیں ہوا کا اچھا نظام ہے بلکہ چاروں طرف سے اور لان بھی دیا ہوا ہے پورچ بھی دیا ہوا ہے آپ کی ریکائرمنٹس کے مطابق جیسے تین کمرے عموماً اس میں سے بہترین پندرہ مرلے کے پلاڈ میں تین کمرے کافی ہوتے ہیں اس کے ساتھ ڈائننگ روم ہو گیا کچن بھی ہو گیا ڈرٹی کچن بھی ہو گیا سٹور بھی ہو گیا بیڈروم بھی ہو گیا گیلری بھی ہو گئی بیڈروم ہو گیا واش رومز ڈریسنگز ہر واش روم کی سارے ڈرائنگ روم بھی ہو گیا تو یہ ہمارا جو ڈیزائن ہے چھیالیس فیٹ اٹھاسی فیٹ پندرہ مرلے کے اوپر ہے اس پلان ہے تو اگر آپ کو ڈیزائن پسند آیا ہو اسی پہ اپنا گھر کا نقشہ ضرور بنائیے گا اس کا پی ڈی ایف میں بھی میرے پاس ہے اگر آپ کو ضرورت ہو تو کمنٹ لازمی کیجئے گا میں آپ کو کمنٹ پی ڈی ایف فائل وٹس اپ کر دوں گا تو آج کے لیے اتنا ہی یہ دیکھیں خوبصورت پلان ہے اٹھاسی فٹ کا آپ کو سارا سمجھا دیا آپ کو یقیناً اچھا لگا مجھے تو اچھا بہت لگ رہا ہے اگر میرے پاس یہ پلان ہوتا تو میں لازمی اسی ڈیزائن پیس کو بناتا تو کیونکہ اس میں ایک چیز اس میں ونٹیلیشن کا نظام بھی اچھا ہے اور دوسری بات یہ جو ہے کہ اس میں اور کیا کہتے ہیں میرے ریکوائرمنٹ بھی ساری پوری ہو رہی ہے کیونکہ پندرہ مرلہ میں تین بیڈروم سے زیادہ ہمیں بنانے نہیں چاہیے باقی کچن بھی آ رہا ہے ڈیننگ روم بھی ہمارا آ رہا ہے ڈرینگ روم بھی آ رہا ہے ہمیں پورچ بھی مل رہا ہے خوبصورت سا جس میں ہم دو گھڑیاں کھڑی کر سکتے ہیں ہمیں ایک چھوٹا سا لان بھی مل رہا ہے اور ہمارے گیلری بھی تینوں طرف سے ہمیں گیلری بھی مل رہی ہے یہ اس ڈیزائن پہ ہمارا گھر ہوادار بھی ہو جائے گا اس کا سیوریج کا نظام ہم سارا سیوریج کا نظام کو بیک سیڈ پہ رکھ رہیں گے دیکھیں اس طرف سے ہم اس کو بیک سیڈ پہ یہاں سے نکال سکتے ہیں سارا کیونکہ واشروم جو ہیں ہمارے سب بیک سیڈ پہ گیلری کے پاس ہی ہیں تو واشروم سیوریج کا نظام بھی بیک سیڈ پہ ہمارا اچھا سا چل جائے گا ہمیں پائپ وغیرہ سیوریج کے بچھانے پڑیں گے گیلری میں ہی تو اندر پیپ رکھنے سے ہمارا کیا کہتے ہیں اندر کوئی پیپ ہمیں نہیں رکھنا پڑے گا سارے پیپ بہر ہی گیلری سے ہی نکل جائیں گے تو اسی طرح کیا کہتے ہیں سٹیئرز بھی بڑے پیارے سے ہم نے بنائے ہیں تو یہ دیکھئے ہمارے پاس یہ پرنمرلے کا ڈیزائن ہے خوبصورت انداز میں اگر آپ کو پسند آیا ہو تو میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں وٹس اپ کیجئے گا مجھے میں آپ کو ڈیزائن پی ڈی ایف میں بھیج دوں گا اور اسی پر اپنا پلٹ بنائیں خوبصورت طریقے سے آج کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ